السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہے میں الکرم کی بیٹ چیٹس کا آپ کو ریویو دے رہی ہوں کہ ان لوگوں کی بیٹ چیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے بہت ہی زیادہ اچھی ہے کیونکہ ان کا برگ بھی بڑا ہوتا ہے اور ان کا کپڑا بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ان کے پاس ہر قسم کی کوالٹی ہوتی ہے بیٹ چیٹس یہ بہت زیادہ بڑی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سنگل کی ہے اور دوسری والی جو تھی وہ ڈبل کی تھی تو یہاں پہ میں باتاتی چلوں کہ ان کا کپڑا نہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پھٹتا ہے کیونکہ ان کی بیٹ چیٹس جتنی مرضی دھولو ان کے کلر ویسے کے ویسے رہتے ہیں ان کے کلر خراب نہیں ہوتے تو میں جیسے کہ آپ کو کہوں گی کہ آپ ایک دفعہ یہاں کا ویزرٹ کریں اور یہاں سے بیٹ چیٹس لے کے ہیں یہ ڈیالا روڈ پہ ہے الکرم دکان کے نام سے یہ بیسمنگ میں بنی ہوئی ہے نیچے اور ان کے پاس ہر طرح کی ورائٹی ہے کپڑوں کی جنس لیڈیس رضائیاں کمبل تکیے کے چھاڑ گول تکیے کے چھاڑ سب چیزیں جو ہیں وہ ان پیڈی میں ہیں بیٹ چیٹس ان کی سنگل میں ایک حال سے ساڑھے سا سو کی کی ساڑھے چھے سو کی ہے اور ڈبل جو ہے وہ پندرہ سو کی ہے اور بیٹ چیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ساتھ کے آپ کو ایکسٹرا تکیے بھی مل جاتے ہیں اور ساتھ کے آپ کو سنپل جو تکیے کے چھاڑ ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں تو اس طرح کے جو پیکنگ والے کپڑے ہیں یا کام والے کپڑے ہیں جن کے گلوں پر ڈیزائن ہوا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی ان کے پاس مل جاتے ہیں اور جنٹس لیڈیز آپ کو میں نے کہا سب کپڑا ان کے پاس ہر طرح کا کپڑے کی برائٹ کی ہے یہاں باہر مارکیٹ میں ساتھ ان کی دوسری دکان ہے جس پہ دبٹے وغیرہ اور سٹالر وغیرہ یہ سب چیزیں ان کے پاس ہیں یہاں سے ہم واپس اب گھر جا رہے تھے رات کو میں لے کے آئی تھی اور رات کو میں آپ کو یہ بیٹ چیٹس نکال کے دکھاتی ہوں کیونکہ یہ بیٹ چیٹس میں نے ایک مسٹرڈ کلر کی اپنے بیٹ کیلئے لیے ہے اور جو ڈارک کلر کی ہے وہ اپنے بچوں کیلئے لیے کیونکہ میرے بچے بہت زیادہ گند کرتے ہیں تو اس لیے میں نے ڈارک کلر کی چوائیس کری کیونکہ ڈارک کلر ہی ان کے بیٹ چیٹوں پر رہنا چاہیے کیونکہ سکول سے آکے شامیر کا یہ ہوتا ہے کہ تھا کب ہوتا ہے لیٹ زیادہ گرمی بھی آج کل بعد بہت زیادہ ہے تو پھر میں نے ساتھ صبح کا ٹائم ہے صبح بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد شزا جب اٹھے تھے تو ہم لوگوں نے اپنا ناشتہ بنایا یہاں پہ میں ناشتہ بنا رہی اور ساتھ میں نے اس کے رات کو مونگی کی دال بنائی تھی وہ پراتھوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے ساتھ اس کے وہ رکھ لی تھی اس میں دال کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کسی کی ویڈیو دیکھئی تھی اس میں وہ سنیک میں رات کا کھانا باسی کھا رہے تھے تو اس پہ کسی نے کمنٹس کرا کہ آپ لوگ رات کو یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں رات کا بچا وقت یا رات کا کھانا کھانا کوئی گناہ تو نہیں ہے ہر بندہ کھاتے ہم بھی کھاتے ہیں کبھی بہت ہوا تو بچوں کو رائز لانچ میں بھی میں دے دیتی ہوں بچے لانچ میں رائز لے جاتے ہیں کچھ کواب وغیرہ بناؤ تو وہ بھی بچے لے جاتے ہیں تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ کھا لیں تو اس کا گناہ بھی نہیں ملے گا تو یہاں پہ میرا ناشتہ بن گیا تھا تو یہاں پہ میں نے اپنی چائے اور دال اور ملائی تھی ہماری پراتھوں کے ساتھ ہمیں ناشتہ کرتی ہے اور یہ میری ہلپر ہیں کام علی ان کی بیٹی ہے تو یہ بہت پیاری ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو یہ میرے ساتھ ہی بیٹھ کے ناشتہ کرتی ہے اور اتنے اچھے مزے سے وہ چائے پیری ہوتی ہے یہاں پہ میں نے بیٹھ شیٹس کا ریویو پہلے دے دیا ہے کہ جو میں نے بچھا لیے ہیں بچھا کے پھر میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ یہ اس طرح کی لگ رہی ہے اور پوری بیٹھ شیٹ جنسی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے پھر میں اپنا بیٹھ شیٹس کا یہ جو چھاڑ اس کے ساتھ علیدہ ملے تھے یہ میں نے ایکسٹرہ لے لیے تھے کیونکہ جو اسی بیٹھ شیٹس کے ساتھ کے تھے وہ کلر کے نہیں ملے تھے دوسری بیٹھ شیٹس کے بھی میں نے بیٹھ شیٹس چینگ نہیں کری تو اس کو اٹھاؤں گی ابھی تو نیچے سے فرش وغیرہ دھونے ہیں دھوکے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے کھیر چڑھا دی تھی جتنی دیر میں ساتھ ساتھ کام ہوتا جائے گا تو میری کھیر بھی بنتی جائے گی کھیر میں نے کلو چاول سوری کلو دودھ میں میں نے چاول ڈاک دیا تھے وہ بلتے رہے ہیں بلکہ اس میں خوشک ہو گئے تھے اور پھر میں نے اس میں دوبارہ سے دودھ ڈالا اور پھر سے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب آگے میں دکھاتی ہوں کہ میں نے پہلے جو کیا ہے میری یہ والی بیچی بھی تھی نیچے ہمارا کم بیٹ ہے کم بیٹ میں بچے سوتے ہیں بچے جب سوتے ہیں تو اس کو ہم بچھا لیتے ہیں اور جب بچے صبح اٹھتے ہیں تو میں ان کو کم بیٹ کو تیکر لیتی ہوں اس طرح سے میں نے اس کو اٹھا لیا ہے اس طرح اور اس کو تیکر کر دیا اور اب اس کو میں بیٹ پہ رکھ دوں گی تاکہ نیچے سے میں سرف اور فرنیل ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو کلین کر لوں گی یہ اس طرح کرنے سے یہ ہے کہ فرش میرا کافی جمکتا رہتا ہے اور صاف سترہ ہو جاتا ہے اور مکھی وغیرہ بھی نہیں آتی ہے آج کل مکھیاں اتنی ہیں یہ میں نیچے سے صفائی کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ یہ بیٹھی رہی تھی اس کو میں نے اوپر بٹھا دیا تھا بلوکس لے کے یہ کھیل رہی تھی اوپر بیٹھی بھی تو جتنی دیر ہم کام کرتے رہیں گے یہ ماشاءاللہ کھیلتی رہتی اس طرح میں نے سرف اور فرنیل اس پر ڈال دیا اور اس کو اچھے طرح سرف سے رگڑ لیا ہے اور رگڑنے کے بعد اس کو دوبارہ ساف پانی ڈال کے تو دھولیا ہے یہاں پہ میں بچوں کے لئے ٹینک بنا رہتی بچے سکول سے آنے والے تھے بگر میبار بہت زیادہ ہوتی ہے جو صبح پانی دیا جاتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے بچے کہتے ہیں ماما پانی اتنی جلدی گرم ہو جاتا ہے اور سکول سے بچے بہت ہی کم پانی پیتے ہیں تو گھر جیسے ہی آتے ہیں تو ٹینک بننا ہوتا ہے دکان پر ویسٹم میں ٹینک بھیجتی ہوں ٹینک ٹائم ہو رہا ہے ایک بجرہ ہے تو دکان پر بھیجوں گی اور بچے سکول سے آ گئے ہیں یہ دیکھیں بچوں کی حالت بچوں نے یونی فارم ایسے رکھنا ہے بیگ پھیکنا ہے ساتھ ہی اپنے شوز وغیرہ سب کچھ ایسے پھیک دینا اور یہ میں نے کپڑے صبح دھوئے تھے سات بجے ہماری سات بجے لائٹ چلی گی تھی اور پھر بارہ بجے واپس آئی تھی اور میں نے مشین لگائی تو میری مشین بھی خراب ہوگی تھی پھر میں نے اتنی بڑی ٹوکری جو بھرکے وہ ہاتھ سے دھوئی اور ہاتھ سے دھوکے روز ان کا یونی فارم بھی ہوتا ہے جو ابھی یونی فارم ہوتا رہا ہے اس کو میں ساتھ ہی بھگو دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا سرف میں بھیگے رہیں گے تو تاکہ کپڑے بھی میرے اچھے طریقے سے پھر یونی فارم دھول جائے گا تو باقی ان کے شوز وغیرہ ہیں جو وہ اٹھا کے ایک سائٹ پہ کروں گی اسی رہم پالش کر دیتی ہوں کیونکہ دوسرے رہم اگر ٹائم نہ ملے تو جلدی جلدی پالش کر کے پارک ہو جاتی ہوں یہاں پہ شامیر اور راکیہ فاطمہ درنو بہن بھئی نہ آ چکے تھے راکیہ بھی نہ ہاری تھی میر ایسی لگا کے لیڑ گیا تھا کی گرمی بہت ہے شکر ہے میر اور کے سکول میں ایسی لگا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے کھانا کی تیاری کر لی تھی کھانے میں اپنے بچوں کو پیاز یا سلات اور سلات کے پتے لازمی دیا کریں یہ اچھے ہوتے ہیں اچھا پیاز مزے کائیوہ میٹھا پیاز تو میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں علو گوش ہم نے بنایا تھا اور ہم کھانا کھانے لگے تھے یہاں پہ سب نے کھانا کھایا بیٹھ کے سب کی مرضی کا کھانا تھا جوس بھی اور لسی بھی سب کی مرضی کی تھی یہاں پہ راکیہ بھی تیار ہو کے آگی تھی اور راکیہ نے سپارہ پڑھنا تھا اور سپارے کے لیے وہ تیار ہوگی تھی اپنے بابک سے سب کھیل رہے تھے لگے ہوئے تھے اور نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملوں گی کسی اچھے سے ویلوگ سے اللہ حافظ اور اخیر میں بتا دوں کہ یہ میں نے لیا ہے ونیٹی کا ہیپر سٹار سے